ناظرین اس وقت پاکستانی فوج ایک منظم طریقے سے فلڈ ریلیف گوڈز کی چوری میں ملوث ہے اور اس کے لیے بقیدہ جی ایچ کیو میں ایک کمانڈ سینٹر قائم کیا گیا ہے جس کی قیادت جو ہے وہ ایک میجر جنرل کر رہا ہے اور پاکستان آرمی جو ہے اس کے بیس سپلائی ڈیپوز ہیں ریڈیو حمالیہ انٹیلیجنس ایجنسی کی کھوج کے مطابق ان بیس سپلائی ڈیپوز کے اندر بہت بڑے بڑے گودام ہیں میسیف گودام ہیں اور یہ جو چیزیں چوری کی جا رہی ہیں فلڈ ریلیف گوڈ کی یہ ان بیس سپلائی ڈیپوز میں رکھی جا رہی ہیں نورخان ائر بیس اور چکلالا ائر بیس جو ہے یہاں پہ غیر ممالک سے جو فلڈ ریلیف گوڈز آ رہی ہیں ان کو اتارا جا رہا ہے اور پھر جو سپلائی ڈ ٹرانسپورٹ بیٹیلین ہے پاکستانی فوج کی جن کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ٹرکس ہیں بہت بڑا فلیٹر ٹرکس کا وہ ان کے ذریعے پھر یہ بیٹیلینس جو ہے یہ بیس سپلائی ڈیپوز میں یہ سمان منتقل کر رہی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ایڈ جمع ہو رہی ہے اس کو پاکستان آرمی جو ہے وہ بڑے منظم طریقے سے چوری کر کے اپنے گداموں میں رکھ رہی ہے پاکستان آرمی جو ہے اس کے جتنے کور ہیڈکوارٹرز ہیں جیسے پشاور ہے راولپنڈی ہے بھاولنگر ہے کراچی ہے کوئٹہ ہے یہاں پہ اور ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز جو ہیں پورے پاکستان کے پروینسز میں وہاں پہ جو انٹیلیجنس اور ڈیویجنل جو سوری کور کے جو انٹیلیجنس ہے اور ڈیویجنل جو انٹیلیجنس بیٹالینز ہے ان کو کہا گیا ہے کہ چیک پوائنٹس کے اوپر جو ہے جو سمان آ رہا ہے ریلیف گوڈز کا اس کو ضبط کیا جائے اور اس کو یہ کہہ کے ضبط کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ فوج کی نگرانی میں اس کو تقسیم کیا جائے گا لیکن وہ چوری کیا جا رہا ہے پاکستان آرمی اور رینجر جو ہے وہ زبردستی لوگوں سے پیسے لے رہی ہیں چندے کے نام پہ اور ڈیلی بیرسز پہ جو ہے جو سمان ہو رہا ہے چوری اس کی بقیدہ انونٹری جو ہے وہ پاکستان آرمی چیف جنرل باجوا کو دی جا رہی ہے اور ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس چوری کے سمان کو اس کو پچانے میں جو بیس سپلائی ڈیپوز ہیں وہاں پہ ہیلیکاپٹروں کا بھی استعمال ہو رہا ہے یعنی اس سلاب کے جو غریب لوگوں کے لیے جو سمان آرہا ہے جو خوشک خوراک آرہی ہے جو عدویات آرہی ہیں جو ٹینٹس آرہے ہیں اور جو کچھ امدادی سمان آرہا ہے میڈیکل ایکوپمنٹ ہے دوائیاں ہیں وہ پاکستانی فوج اس وقت اس کی لوٹ مار میں مصروف ہے ڈیپوز ہیں جو کچھ امدادی دوائی ہے